عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑھا زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھگ گئے کون خود کو زبا کرواتا ہے آخر عبداللہ بولے ابباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوری لی عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا ابباس سے زبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آگے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیے جائیں پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائیں اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اسی طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قروان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عارب میں جاری ہو گیا کوئی قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمائے کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ذبی ہوں یعنی حضرت اسمائل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاں موسیقی